عوذر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن واللم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميدان اللہ تدغو في الميدان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميدان والعرض وزعها للآلام فیها فاکهة والنخل ذات الأکمار والحب ذو العصف والريحان خلق الانسان من سلسال كالفخار وخلق الجارن من مالج من نار فبعی علی ربکما تکذبا رب المشرقین ورب المغربین فبعی علی ربکما تکذبا مرد البحرین بینهما بردخ لا يبغیان فبعی علی ربکما تکذبا يخرج منهم اللولو والمرجان فبعی علی ربکما تکذبا وله الجوار المنشاد فی البحر کالعالا فبعی علی ربکما تکذبا صدق اللہ العلي العظيم نعرے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتری مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ نعرے صلوات سے آپ حضرات قبول فرمائیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد ہمارے تیسرے امام ارشادت فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی ہوگی اور صلوات ہم آئے ارشادت فرماتے ہمارے تیسرے امام کہ ہم اہل بیعت سے محبت کرنے والا ہم اہل بیعت میں سے ہل امام نے اس فکرے کو تین مرتبہ دورایا پھر فرماتے ہیں امام کہ میرے شیعہ وہ ہیں جن کے دل ہر طرح کے کینہ و خیانت اور چالبازی سے پاک ہوں سوال سرمائے کہ امام فرماتے کہ ہاجت مند اس کو بغیر سوال سرمائے ہمارے تیسرے امام ارشادت فرماتے کہ ہاجت مند تم سے سوال کر کے اپنی عزت داؤں پر لگا دیتا ہے پس تم کو بامراد لٹا کر اس کی عزت رکھ لینا چاہیے پھر امام ارشادت فرماتے ہیں کہ ایمان و یقین کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ ہے ایمان اور یقین کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ ہے اور زمین و آسمان کے درمیان مقبول دعا کے برابر فاصلہ ہے اور امام ارشادت فرماتے کہ علم حصول معارفت کا پہلا دینا ہے امام ارشادت فرماتے کہ سچائی عزت ہے ہمارے تیسرے امام ارشادت فرماتے ہیں اس کو بغل فرمائے ہیں کہ سچائی عزت ہے جھوٹ ناتوانی ہے راج امانت ہے اور ہمسائیگی رشتہ داری ہے مدد کرنا دوستی کی نشانی ہے عمل ایک تجربہ ہے حسن خل عبادت ہے سکوت زینت یعنی خاموشی زینت ہے حرث و تمہ فقر و ناداری ہے اور بینیازی نرمی ہے اور نرمی اقل مندی ہے ہمارے تیسے محلسہ ساتھ ماتے ہیں کہ پانچ چیز کو انجام دینے کے بعد جتنا چاہے انسان گناہ کرے وہ پانچ چیزیں ساتھ مائے پہلی چیز ہے رزق خدا نہ کھانا پھر جتنا چاہے گناہ کرے دوسرے اللہ کی حکومت سے نکل جانا پھر جتنا چاہو گناہ کرو تیسرے ایسی جہاں تلاش کرنا جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ پائے پھر جتنا چاہو گناہ کرو چوتھے جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لئے آئے تو ان کو پاس نہ آنے دینا پھر جتنا چاہو گناہ کرو پانچ میں جب دار ہو گئے زندان جب دار ہو گئے جہنم تم کو جہنم میں ڈالے تو اس میں نہ جانا پھر چاہے جتنا گناہ کرنا نعرے سلوات اللہ امہ صلی اللہ الرحمن چند افشار جو ہے سوال سمائے آج کی مناسبت سے کہ کوئی اسگر کی طرح حیدر کرران نہیں کوئی اسگر کی طرح حیدر کرران نہیں جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں اور بز میں شبیر میں تم چاہے جدھر سے آؤ یہ وہ جنت ہے کہ جسی کوئی دیوار نہیں اور مدین حاضر میں سوال سمائے کہ حسین آئے محمد نمہ صفات لیے حسین آئے ہیں پروانے نجات لیے نہ ہوتے یہ تو نہ لیتا کوئی بھی نام خدا نہ ہوتے یہ تو نہ لیتا کوئی بھی نام خدا حسین آئے ہیں اسلام کی حیات لیے و آخری شہ سوال سمائے کہ یہ اسے الگ میرے کرتے ہیں کیا آزاد فطرس کو کیا آزاد فطرس کو یہ دم حسین کا ہے ابھی زمین پر پہلا قدم حسین کا ہے نعرے سلوات اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد حضراتِ مومنین ابھی مارٹر الہاس صلیف احمد صاحب نے حمد باری تعالی نیز اکمالِ زبنی سے اس نورانی محفل کا آغاز سالہہِ بودھستہ کی طرح کیا محفل کا آغاز